مائے ہندی مائے اردو کے سبھی ویورز کو مہین شمسی کی طرف سے سلام ہندوستان دوستو آج میں بات کروں گا فلم ملک کے گانے خدا را کی اور اس گانے میں آئے ہوئے کٹھن شبدوں یعنی کہ عربی فارسی کے کٹھن شبدوں کا ذکر کروں گا ان کے ارث اور صحیح استعمال بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر بیل آئیکن پریس نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والے سبھی ویڈیوز کی انفرمیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جایا کریں اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھا کریں اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں اور لائک تو آپ کر ہی دیں گے اتنی تو ہمیں آپ سے امید ہے چلیے شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے فلم کا نام جو ہے ملک اسی کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھئے ملک شبد عربی کا ہے اس کا سامان ارث ہے دیش یعنی کنٹری لیکن تریٹری اور ریجن بھی اس کے ارث ہیں اور اس کے بعد خدارہ خدارہ شبد کا ارث بتاؤں گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ وشال ڈڈلانی صاحب کے گائے ہوئے اس نغمے کو شکیل آزمی صاحب نے لکھا ہے اور کمپوز کیا ہے پرساد ساشٹے نے اس کی شروعات میں کچھ عربک ورسز ہیں اور اس کے بعد پہلی لائن آتی ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے یا میرے غفور الرحیم یہاں تین شبدوں کا خاص طور پر ذکر کروں گا بلکہ یوں کہوں کہ چار شبدوں کا ذکر کروں گا پہلا شبد ہے بخش بخشنا کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا بخش دے کا مطلب ہے معاف کر دے اور یہ فارسی بھاشا کا شبد ہے اور پھر یا میرے غفور الرحیم یا کا ارث میں ایک ویڈیو میں وستار سے بتا چکا ہوں لیکن پھر بتاتا ہوں کہ یہ عربی شبد ہے اس کا وہی ارث ہے جو ہندی میں ہے کا ہوتا ہے اور اردو میں یا فارسی میں اے کا ہوتا ہے اور انگریزی میں او کا ہوتا ہے او لارڈ او گاڈ اے خدا اے اللہ ہی رام ہی بھگوان تو اسی طرح سے عربی میں یا چلتا ہے غفور الرحیم دو شبدوں سے بنا ہے ایک شبد ہے غفور اور دوسرا ہے رحیم دونوں ہی عربی بھاشا کے شبد ہیں غفور کا ارث ہوتا ہے ماف کرنے والا اور رحیم کا ارث ہوتا ہے رحم کرنے والا یعنی دیا کرنے والا دیا لو پھر اس میں آگے آتا ہے میں ریزہ ریزہ بکھر رہا ہوں سنبھال مجھے اندھیرہ مجھ میں اتر رہا ہے اجال مجھے ریزہ ریزہ یہ فارسی ٹرم ہے ریزہ شبد کا ارث ہوتا ہے بہت چھوٹا ٹکڑا اور کن تو ریزہ ریزہ کا ارث ہوا ٹکڑے ٹکڑے یا ٹکڑا ٹکڑا اور پھر اجال کی بات کرتا ہوں دیکھئے اجال کوئی شبد نہیں ہے لیکن آج کل بولی وڈ میں نئے شبدوں کا آوشکار کیا جا رہا ہے تکبندی بنانے کے لیے نئے نئے شبد گڑھ لیے جاتے ہیں اجال دراصل اجالہ سے بنا دیا گیا ہے اور یہاں اس کا وہی ارث بنے گا کہ اندھیرہ مجھ میں اتر رہا ہے اجال مجھے یعنی مجھے روشنی میں لیا یا روشنی میں لے جا اس طرح سے اس کا ارث بنے گا ویسے یہ پھر بتا دوں کہ اجال کوئی شبد نہیں ہے پھر اس میں آتا ہے مجھے میرا پتا دے خدارہ کوئی رستہ بتا دے خدارہ یہاں ایک ضروری بات نوٹ کرئے خدارہ شبد کا استعمال یہاں پر بالکل غلط ہے اب یہ مت کہیے گا کہ اس کو لکھا ایک اردو بھاشینے ہے وہ سب میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہاں خدارہ شبد کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں ہونا چاہیے تھا خدایہ کا استعمال خدارہ اور خدایہ دونوں الگ الگ شبد ہیں کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا بتاتا ہوں دیکھئے شروعات سے ہی اس گانے کو اگر آپ سنیں یا پڑھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں جو قوی ہے جو شائر ہے وہ خدا سے مخاطب ہے یعنی ایشور کو سمبودھت کر رہا ہے تو ایسی ستھتی میں ایسی حالت میں خدایہ شبد ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کا عرض ہے یا خدا ہے خدا اے خدا ہے بھگوان او گوڑ ہے ایشور وغیرہ خدایہ فارسی کا شبد ہے لیکن یہاں استعمال کیا گیا خدارہ خدارہ کا عرض ہوتا ہے خدا کے لیے یعنی بھگوان کے لیے یا ہم کہیں کہ فور گوڑ سیک اب خدا سے ہی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں خدارہ تو یہ غلط بات ہے خدایہ ہونا چاہیے تھا ویسے یہ خدارہ شبد بھی فارسی بھاشا کا ہے بہرحال آگے چلتے ہیں آگے اس میں لائنیں آتی ہیں کہ آیا کہاں سے اتنا زہر لہو میں گنگا کا پانی بہتا تھا میرے وضو میں لہو ہندی کا شبد ہے اس کا عرض ہے خون بلڈ رکت ردھر آپ جانتے ہیں اور وضو کے بارے میں بتاتا ہوں عربی بھاشا کا شبد ہے اصل میں یہ وضو ہونا چاہیے لیکن اب کہیں کہیں وضو بھی کہہ لیا جاتا ہے صحیح شبد ہے وضو اور وضو کیا ہوتا ہے وضو ایک پرکریا ہے اپنے آپ کو نماز وغیرہ کے لئے تیار کرنے کی اور اس پرکریا میں ہاتھ مو وغیرہ دھوئے جاتے ہیں ہاتھ مو پیر وغیرہ دھوئے جاتے ہیں ایک خاص طریقے سے تو اس طریقے کو وضو کرنا کہتے ہیں آچھا پھر اس میں لائنیں آتی ہیں جو دکھتا ہے وہ میرا وجود نہیں وجود و کے نیچے چھوٹا اوک کی ماترہ ہونی چاہیے وجود عربی بھاشا کا شبد ہے ارث ہے استطو existence اور موجود موجود تو آپ جانتے ہیں عربی بھاشا کا شبد ہے ویسے یہ بتا دوں اور اس کا ارث اپستط حاضر وغیرہ پھر اس میں ہے دل جل رہا ہے لیکن یہ آنکھ نم ہے کیوں نم فارسی بھاشا کا شبد ہے ارث تو شاید آپ جانتے ہوں گے گیلی ویٹ وغیرہ نم ایک لائن اور دیکھئے مجھے دے جواب مولا میں ہوں تیرے روبرو مولا عربی بھاشا کا شبد ہے اس کا ارث ہوتا ہے لارڈ گوڈ مالک یعنی یہاں بھی ایشور کو سمبودھت کر رہا ہے کبھی اور کہہ رہا ہے کہ ہے ایشور مجھے اتر دے مجھے جواب دے میں ہوں تیرے روبرو روبرو اصل میں تین شبد ہیں رو ب رو لیکن ان کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے اور اس کا ارث ہے فیس ٹو فیس آمنے سامنے اور فارسی کا شبد ہے رو ویسے صرف رو کی بات کروں تو رو کا ارث ہوتا ہے چہرہ فارسی کا شبد ہے رو اسی سے بنا روبرو تو یہ تھا ذکر فلم ملک کے گانے خدا را کا آج بس یہی تک بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جاؤں گا آپ کی سیوہ میں پھر اپس تھت ہو جاؤں گا لے کر کچھ اور مزیدار جانکاری فیلحال تو مہین شمسی کو دیجئے اجازت اور میرے ساتھ کہیے سلام ہندوستان یعنی سلامت رہے میرا ہندوستان ہمارا ہندوستان